بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرنڈز کیسے ہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نیوز جو پنجاب ایڈوکیشن نیوز کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ایڈوکیشن یہ سکول کب کھوڑ رہے ہیں کیا ٹائمنگ ہوگی اور جو باقی میٹرے کے جو پیپر رہتے ہیں یا باقی جو پیپر وغیرہ رہتے ہیں وہ کس طرح ہوں گے کس طرح کے یہ کون سی ڈیٹ یہ فینل ہوئی ہے یہ فینل ہو گیا ہے مراد راس نے اعلان کر دیا ہے کہ کب کھولنے اور کس طرح مکمل جانی ہے اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل خان ڈیلی نیوز کو سبسکرائب کر دیں جو ویکنسیاں وغیرہ ہیں ان کے بھی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ میرے چینل کو ویزٹ کریں اور اپلائی کر سکتے ہیں جس میں آپ چاہیں تو چلتے ہیں اس نیوز کی جانب یہ ہے پنجاب ایڈوکیشن نیوز اب توجہ سے سننا ہے پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس کا یکم جون سے صوبے بھر میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول ہر صورت کھولنے کا اعلان یعنی کہ اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ یکم جون کو ہر حالت میں کھولیں گے اب ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوگی سکولوں کی ٹائمنگ صبح ساتہ بارہ بجے ہوگی تاہم اس کا حتمی فیصلہ متعلقہ ذلی تعلیمی افسران زمینی حقائق دیکھ کر کریں گے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ابتدائی کچھ دنوں میں آدھی کلاسز ایک دن جبکہ آدھی کلاسز دوسرے روز بلانے پر غور چین کے صبح وہان سمیت ایران کے تمام تعلیمی ادارے اٹھارہ اپریل کو کھل گئے تھے اس لیے مائی کے آخر تک پاکستان میں کرونا کا مکمل خاتمہ ہو جانے کے بعد پنجاب بھار کے سکول کھولنے میں کوئی مزہکہ نہیں یہ وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے آگے جو میٹریک کے پہ پہل رہتے ہیں اس کے بارے میں مراد راز کا کہنا ہے کہ میٹریک نائیتھ کے امتیان لینے کے لیے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کی خاطر تمام ہائی اور ہائر سکینڈری سکولوں کے ساتھ ساتھ میڈل سکولوں میں بھی امتیانی سنٹر بنانے کی تجویز یعنی کہ میڈل میں پہلے تو ہائی اور ہائی سکینڈری سکولوں میں وہ تو امتیانی سنٹر تھے لیکن اب میڈل میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ادھر بھی یہ سنٹر بنائے جائے اس سلسلے میں یا تو اضافی سرکاری اسادزہ کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی یا پرائیوٹ سکولوں کے اسادزہ کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں پیپر والے چھ دنوں میں کوئی اور کلاس سوری پیپر والے چھ دنوں میں کوئی اور کلاس نہیں ہوگی ان چھ دنوں میں اسادزہ اور کمروں کی ادم دستیابی کی وجہ سے نرسری تا آٹھویں اور نائند کلاس میں نئے داخلے ہونے والے بچوں کو چھٹی ہوگی انٹرمیڈیٹ کے امتیانات 29 جون سے شروع ہوں گے اس دوران کرونا کا تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لئے احتیاط کے طور پر کالج کے ساتھ ساتھ تمام ہائر سکنڈری سکولوں میں بھی اضافی انتیانی سنٹر بنائے جائیں گے چھٹی اور نائی سمیت تمام کلاسوں میں نئے داخلے بھی یکم جون سے شروع ہوں گے تو یہ آپ نے جان لی اس میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح یہ یکم جون کو ہر حالت میں مرادراز کا یہ پیغام ہے کہ سکول کھولنے کا اس نے اعلان کیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چھوٹی سا یہ ویڈیو تھی تو جو بھی نیوز آتی ہے میں ڈیلی اپلوڈ کرتا ہوں تو جوڑے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ خان ڈیلی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان سندہ بار